ہلو ایوریون آج ہے دس جولائی اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی ڈی بیائی بینک کے بارے میں 58 روپیز کا شہر ہے آج جیسے ہی بازار کھلا تھا بڑی رفتار آئی تھی سانٹھ روپے سے بھی اوپر شہر نکل گیا تھا بڑی تیزی تھی لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کریکشن آیا لیکن پھر بھی ڈیڑھ پرسنٹ کی تیزی پر یہ کلوز ہوا ہے اور 58 روپیز کے آس پاس ریٹ کر رہا ہے آئی ڈی بیائی بینک کو لے کر کچھ اچھی خبریں ہیں وہ نکل کر آئی ہے جس کے ذریعے بڑی تیزی ہے آئی پیو کی خبر جو ہے اس نے کہیں نہ کہیں یہاں پر بھی ایک جوش بھرا ضرور ہے باتشت کریں گے اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے عویدک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ help کریں گے تو 58 روپیز کا شئر ہے آئی ڈی بیائی بینک ایک مہینے میں اگر آپ دیکھو گے تو آٹھ پرسنٹ کی تیزی ہے دیکھیں 53 روپیز کے آس پاس اس نے لمبا وقت بتایا ہے پھر ایک بڑی رفتار پکڑی کریکشن بھی آیا واپس تیزی پکڑ لی اس نے اگر بات کریں پیشلے ایک سال کی ایک سال میں اگر آپ دیکھو تو کہیں نہ کہیں یہ جو سانٹھ روپے والا جو لیول ہے 58 سے 60 کا جو لیول ہے وہ اس کو پریشان کرتا ضرور ہے اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں 32 روپے سے بڑی رفتار بنی تھی پیسہ ڈبل ہو گیا یہاں پر 58 59 پہ گیا کریکشن بنا واپس 58 پہ آیا واپس گرا تھا یہ واپس تیزی بنی واپس 57 پہ گیا کنسولیڈیٹ کیا تھوڑی بہت گرا وٹ آئی اب پھر سے تیزی آئی کہیں نہ کہیں ایک breakout والی situation یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہے اگر بات کریں پچھلے پانچ سال کی تب صرف 2% کا ہی گروہ ہے دیکھیں گراف آپ دیکھو 60 روپے کا لیول پریشان تو کر رہا ہے اس کو گراوٹ آئی تیزی پکڑی گراوٹ آئی تیزی پکڑی گراوٹ آئی تیزی پکڑی اس سے پہلے بھی آپ دیکھو گے تو یہ 60 62 روپیز تک گیا تھا یہ اور بڑی تیزی تھی دیکھو یہاں پر جب بھی تیزی آئی ہے خبر سیمپل سی رہی ہے پرائیوٹ آئیزیشن ہو رہا ہے اس کا جس کے چلتے تیزی آئی بعد میں جب تو کوئی خبر نہیں ہے واپس سے گراوٹ دیکھنے کو ملی واپس پرائیوٹ آئیزیشن کی خبر آئی تیزی آگئی واپس کچھ لمبے سمیتے کپ ڈیٹ نہیں آئی واپس گراوٹ آگئی اس بار دیرے دیرے رفتار پکڑ رہا ہے اور اس بار جو خبر ہے وہ پرائیوٹ آئیزیشن سے ہٹ کر ہے اور وہ ایک نئے آئی پی او کے لسٹنگ کو لے کر ہے این ایس ڈی ایل جو ہے اس کا بھائی آئی پی او آنے والا ہے بہت جلدی اور اس کا جو بینیفیشری ہونے والا ہے وہ آئی ڈی بی آئی بینک ہوگا این ایس ڈی ہوگا این ایس ڈی ای آئی ہوگا کیونکہ ان کے پاس بھی این ایس ڈی ایل کی بہت بڑی کونٹیٹی ہے جو یہ لوگ ڈائیلوٹ کرنے والے ہیں اپنے اس آئی پی او میں این ایس ڈی ایل سیمپل سی بات ہے بھائی آ وہ سی ڈی ایس ڈی ایس ڈ جو کی کافی بڑی کمپنی ہے اسی کا رائیول کہلو آپ یہاں پر بلکہ اس سے بڑی کمپنی کہلو یہاں پر آگے اس حالہ کی اگر اگر آپ دیکھو یہاں پر اگر آپ دیکھو یہاں پر اگر آپ بات کرو تو این ایس ڈی ایل would become the second depository service company to be listed on the domestic browser اس سے پہلے c ڈی ایس ڈ کی listing ہوئی تھی 524 کروڑ روپے انہوں نے raise کرے تھے اور 170x subscription ملا تھا اس کو بہت بڑے پیامانے پر لوگوں نے اس کو subscribe کیا تھا اور ابھی بھی اگر آپ دیکھو تو بھائی ہزار روپے کے آس پاس وہ c ڈی ایس ڈ کا share trade کر رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے اگر ہم بات کریں n ڈی ایل کی c ڈی ایس ڈ central depository service limited ہے جبکہ n ڈی ایس ڈی ایل کی اگر ہم بات کریں تو وہ national security depository service ہے یہاں پر آدھے کہ following the instruction of depositors act in 1996 n ڈی ایس ڈی ایل pioneers demonstrate of the securities in india in november 1996 تو کافی پرانی company ہے یہ ٹھیک ہے کافی پرانی company ہے and the company is the largest depository in india in terms of number of issues number sorry issuers number of active instruments market share in demand value of the settlement volume and the value of assets held under custody as per social report اور یہ بڑی بات ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو IPO will be pure offer for sale ٹھیک ہے OFS کے ذریعے ہی ہونے والا ہے اور up to کتنی equity shares اگر آپ یہاں پر بات کریں کل ملا کر equity shares اگر ہم دیکھیں تو 5 کروڑ 72 لاک 60 000 equity shares یہ اور سب سے زیادہ quantity جن کے پاس ہے offer for sale میں وہ ہے IDBI bank 2 کروڑ 22 لاک 20 000 equity اور یہ بہت بڑی shares ہے اگر آپ اس کے comparison میں union bank یا SBI کے اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس اگر آپ دیکھو تو مشکل سے 40 لاک shares ہے 40 لاک حالکہ یہ بھی نمبر بڑھا ہے لیکن IDBI کے comparison میں اور یہی وجہ دیکھنے کو ملی ہے اگر IPO کو response تو اچھا ملے گا اچھا response ملے گا اور کہیں نہ expected بھی ہے کہ بہتر چیز ہوگی یہ اگر ہم بات کر جائے IDBI کو لے کر تو جو اری ہن capital کے senior analyst ملل ان کی طرف سے statement بھی آیا ہے بائن کے recommendation ہے 63 66 روپیز کا target ہے 54 روپیز کے stop loss کے ساتھ کہ ان کا کہنا ہے ایک اور چیز ہے دیکھو ID وی بھی ہم سب جانتے کہ company privatize ہونے والی ہے اور اگر financial due diligence ان کا چل رہا ہے یہاں پر تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا overall کہہ سکتے ہیں کہ ان کے disinvestment کی بھی خبر ہمیں دیکھنے کو ملے اور کوئی بڑا player خرید اگر ایسا ہوگا تو game پلٹ جائے گا لیکن اگر کوئی بڑا player نہیں آتا ہے time لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کی بھی دونے کے لاب یہاں پر اکور ڈیوزر 84% لوگ کہہ رہے ہیں خریداری کرو اور یہاں پر اگر آپ دیکھو تو 16% لوگ بیچ اور بھاگ جاؤ یہاں پر company میں اگر آپ دیکھو گے کچھ transition اگر آپ دیکھیں insiders کے تو آخری بار 2019 میں ہوئی تو اس کے بعد کوئی دیکھنے کو ملا نہیں ہے یہاں پر ان کے revenue دیکھو گے تو اب تک decline mode تھا 22,000 سے گھٹ کے 20 پہ آئے پھر 19 پہ 18 پہ لیکن 2023 میں revenue میں 20 000 کروڑ سے بھی زیادہ revenue رہا profit دیکھو اچھی بات یہ ہے کہ 2019 اور 20 میں بھاری losses تھے لیکن 21 سے اچھ شروعات ہوئی اور لگاتر بینک جو ہے وہ اچھے profits پہ بیٹھ ہوئی ہے امید کرتے ہیں کہ profit بڑھتے نظر آئے لیکن ہاں ابھی اس سے اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ کھا تک جائے کون خریدے گا اور کس فرم کچھ نہیں تو تب تک کچھ بھی کہنا مشکل ہے اب اس کا شیئر پرائز ہوگا یا گروہ ہوگا وہ صرف ایک چیز کے اوپر depend ہے اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے کوئی آکھ خریداری کر لے گا تو اچھا ہو جائے اس کے اوپر ہے یہ پر اور اگر وہ ہوگا تو ہی بیٹر ہوگا اگر نہیں ہوگا تو واپس سے تیزے اراؤ ڈالا کھیل چلتا رہے گا پر 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 4.71% کی holding ہے promoter یہاں پر لائے سی اور گورنمنٹ دونوں ہی ہیں اور 60% سے زیادہ کی holding وہ اپنی بیشنے والے ہیں جو بھی خریدے گا ان کے پاس controlling stake ہوگا حالانکہ بڑے بڑے fund house اتنی بڑی quantity لے بیٹھے نہیں ہے mutual fund کے پاس 0.01% کی holding ہے domestic کے پاس 0.17% کی holding ہے 0.22% کی holding ہے retail اور ادھر کی ملا گر بنتی ہے 4.89% جن میں اسے retail investor 2.06% کی holding لے کر بیٹھے ہیں دیکھے بڑی تیزی آئی ہے لیکن ابھی میں مانگ چل رہا ہوں کہ ان کے بکنے کے اوپر بہت کچھ dependent ہے کوئی بڑا player خریدنے کے اوپر بہت کچھ dependent ہے ابھی دیکھو کچھ دن کی تیزی رہے گی ٹھیک ہے اس IPO کے خبر کے چلتے کچھ دن کی تیزی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پر دیکھ مل جائے لیکن long term کا جو اس کا outlook ہے وہ صرف depend کرے گا ان کے خریدار کے اوپر تو اگر اچھا سبس کر جب نکل کر لائے تو پتہ چلے کہ کتنا پیس ان کے پاس آنے والا ہے تو وہ بھی ہے یہاں پر تو رکھ رہو ٹھیک ہے بیچ نکی ضرورت نہیں ہے سرکار کوشش کر رہی اس کو بیچ دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہاں پر تو ویڈیو کو یہ پی پی سب 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 کرے اور آئی ڈیو بی بینک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں Thank you